السلام علیکم ناظرین حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میز بان سکندر اغباد آپ کو خوش آمدید کہتا ہے مناجین آج منگل ہے ٹیوزری ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ہر منگل کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامد جی ڈاکٹر میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ ناظرین ہمیشہ کی طرح صرف میں ڈاکٹر صاحب کے متعلق اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسامد نے پورے دنیا میں ایک ایسی ایسا پاور ایک ایسی اینرڈی کو متعریف کرایا ہے کہ جسے ناصف دنیا نے بلکہ خاص طور پر جو جیپنیز گین ماسٹرز ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ موسٹ سٹرنگسٹ ہیلنگ اینرڈی ہے جسے ہم سندہ ہیلنگ اینرڈی کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو پرنس آف ہیلنگ کہا جاتا ہے ڈاکٹر صاحب قبل اس کے کہ ہم سندہ ہیلنگ اینرڈی کے حوالے سے بات کریں آج میں کچھ تھوڑی سی سندہ کے حوالے سے اس طرح بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ ہو گیا ہم نے اسپیسیفکلی سندہ کے حوالے سے بات دیں کہ اس طوران میں ہمارے بے شمار جو ناظرین ہیں ان میں اضافہ ہوا تو ان کو بھی ابتدائی بات میں تھوڑی سی کچھ کرنا چاہوں گا لیکن اس سے قبل میں جاننا چاہوں گا آپ کے اس ٹور کے حوالے سے اس دورے کے حوالے سے جو آپ نے اس وقت مختلف شہر میں خاص ہوئے سے لاہور اور اسلامباد میں تھوڑی سی معذرت کے ساتھ کہ میں میری ذہن سے نکل گیا کہ لاہور تھا کہ اسلامباد تھا یہ دونوں جگہ تھے تو وہاں کے حوالے سے میں آپ کا احوال جانا چاہوں گا کیسا رہا کس طرح کی بہت اچھا اور اللہ کا شکر ہے بہت سے لوگ پرابلم سالف ہو گئے ہیں اللہ تعالی نے کر لی ہے اللہ نے ایک کرم عطا کی ہے اور اللہ نے ایک رحم اور ایک نور عطا کی ہے اللہ تعالی نے اور اللہ نے لوگوں کا علاج ہوا اور بہت بہترین طریقے سے نائنٹی نائن پرسن الحمدللہ ریزلٹ اور اللہ کا شکر ہے بہت کامیاب دورہ رہا اور اب اس سنڈے کو پھر لاہور میں ہے لاہور میں پیسی اوٹل میں کلاس ہے اچھا بیس تاریخ سنڈے ہوگی فیبرری بیس تاریخ اور بیس تاریخ کو تین بجے ہیں لاہور میں ہیں اور پھر ٹونٹی سکس مارش کو اسلام آباد پنڈی میں ہیں پنڈی پیسی اوٹل میں ہیں ٹونٹی سکس مارش کو اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ابھی یہی پہ بھی ہے مقصد حوارے آج سیٹرڈیو کو یہی پہ کلاس ہوتے ہیں آج سیٹرڈیو کو یہاں کلاس ہوتے ہوگی جی اور اس سیٹرڈیو کو بہت اچھا کلاس ہوتا ہے بہت بہترین بہت بڑی کامیاب ہے کیونکہ نالج پہ لوز بروز اللہ کا شکر ہے بڑھتے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ کا کرم ہے کہ انہوں کو مجھے علم اطا کرتے جاتے ہیں اور بہت ساری پاورز اللہ تعالیٰ اطا کرتے جاتے ہیں تو بہت میں شکر گزار ہوں اللہ سے اور بہت ہی شکر کرتا ہوں اللہ کے مہربانی ہے کرم ہے صحیح اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب یہاں بتائیں کہ جب آپ نے for the very first time سندہ ہیلنگ انرجی کو آپ نے جس سے کہاں اس وقت بھی most powerful یا most strong ہیلنگ انرجی ہم کہتے ہیں جی دیو آپ نے اس کو متعارف کرایا اس کے بعد سے اس میں کیا ایمپوریمنٹس آپ کو کیونکہ یہ تو آپ کا ایک ڈیلی روٹین ہے جو آپ کچھ نہ کچھ بہتری انسانیت کے لیے آپ سوچ رہے ہوتے ہیں تو مزید ایک تو سندہ ہیلنگ ہے کیا سندہ ہیلنگ کیا ہے جو ہمارے نئے ناظرین یا اپنے ناظرین جو آج پہلی باری پر گیم دیکھ رہے ہیں ہاں بہت سے لوگ ایسے بتاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں لیول وائن ٹو فور لوگوں نے کر دیا ہے اور ایٹ ٹو ٹو سیون کر دیا ہے ماسٹر کر دیا ہے یہ کیا ہے ہمیں پتہ نہیں تو یہ ہیں کہ سندہ سندہ لائف انہیلنگ پاور اور سندہ کا مطلب ہے لائف انہیلنگ پاور یعنی حیاتی اور شفائی طاقتیں یہ بہت پرانا لفظ ہے جو سنسکریٹ میں یوز ہوتا ہے ہمارے اردو پرانے اردو میں اور فارسے میں بھی اور بہت سے زبانوں میں یہ استعمال ہوتا ہے بالخصوص یہ جلی زبان کا لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے یہ پرانے عربی کے لفظ ہے یہ سمد سمدہ سمدی سامادی یہ مقدس الفاظ ہے جو کہ مراقبے کو کہتے ہیں شفائی طاقتوں کو کہتے ہیں یہ ایک سمدہ کا مطلب یہ ہے تو سمدہ شفا یعنی سمدہ کا مطلب ہے شفا تو شفا جو ہے وہ اچھا ایک ورڈ ہے ایک شفائی طاقت اللہ کی طرف سے شفا ہوتے ہیں تو یہ اللہ کی طاقت ہے اور یہ ایک نام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یہ کچھ ہمارے دین کا عصہ رہا ہوں گا بہت سارے چیزیں کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے اس کا ہمیں نہیں پتا ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ازام پیغمبر اس دنیا میں آئی اور ہمیں تقریباً ٹونٹی سکس کے ہمارے پاس لسٹ ہے یعنی چوبیس ٹونٹی سکس ہمارے پاس تو بہر خال میں اتنے ہی ہے لسٹ ہمارے پاس باقی ایک لاکھ بیس ہزار کے ہمارے پاس نہیں ہیں ایک کم ازاد کا کہ اللہ نے یہ پیسے دنیا میں آئی تھے اور نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم ایک آخری جن پہ نبوت ختم ہوا وہ ہمارے علم محدود ہے کیا ہے یہ یہ طاقت اللہ کی طرف سے آتے تو یہ شفاہ تو من جانب اللہ ہوتے اور تو کسی اور چیسی ہو نہیں سکتا یہ تو اللہ کی طرف سے یہ طاقت لیکن کیونکہ یہ اچھا ایک بات ہے کہ اس نے کبھی ایک ذریعہ برابر کسی کو نقصان نہیں ہوا اسی یہ ایک مثلا گولی کی طرح اگر آپ لیتے ہیں تو اس کی نقصان کوئی نہیں ہے صحیح اسی طرح کام کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے لوگ کیور ہو رہے ٹھیک ہو رہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے رہے ہیں یہ بہت ہمیں خوشی ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایک مجھا اتنا قلبی سکوم قلبی تمانیت ملتے ہیں بہت سارے لوگوں نے مثلا اس کے بارے میں بہت سے علماء نے رائے دی ہے کہ یہ ایک شفائی طاقت وہ اللہ کی طرف سے مصبت ہے تو اس پہ یہ بلکل درست ہے صحیح ہے اور اس کا کرنے چاہیے علاج کرنے چاہیے آسپیٹرز میں ہونے چاہیے انیورسٹیز میں ہونے چاہیے ابھی ہم اسے پہ بات کرتا ہے کہ انیورسٹیو کالیجوں میں پڑھائے جائیں اس کو اور ابھی بات چیت ہماری ہو رہے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے بس تو سمدہ کا مطلب ہے لائف ان ہیلنگ پاور شفائی طاقت ہے اور اس لئے ہیلنگ پاور ہیلنگ کہتے کہ یہ علاج کرتے ہیں اور یہ فوری آثر کرتے ہیں اچھا فوری آثر کرتے ہیں اور آثر سو فیصد ہوتے ہیں الحمدللہ اس کا صحیح اور یہ شفاقیت ہے اس کی لیولز درجات کہہ سکتے ہیں ہمارے زبان میں درجات کہہ سکتے ہیں درجہ کتے لیولز اس کی چار ہیں یا آٹھ لیولز آئے تقریباً اس کی چودہ لیول ہے چودہ لیولز لیکن چونکہ ابھی بھی ہمیں ملی ہے جو میرے دو استادوں کی طرف سے جو مجھے ملی ہے آہ وہ اٹرمنٹ ابھی تک تقریباً آہ نو دس تک ملے مجھے ابھی تک جو اٹرمنٹ ملی ابھی آگے ملیں گے انشاءاللہ تو میں ضرور لوگوں تک کنچے ابھی نو تک میں نے لیول نائن تک کروائی اچھا ایسے بھی آپ کے پاس کوئی استرژنٹ سے رہے جنہوں نے فور لیولز سے زیادہ کیا چھے لیول سے کیا یا آٹھ لیول سے کیا اور خود کسی شہر کے اندر یا کسی علاقے کے اندر یا کسی محلے کے اندر بلکل ایسا کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کر رہے ہیں ہاؤسپٹلز میں بھی کر رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی کر رہے ہیں اپنے جگہوں پہ کر رہے ہیں اپنے کلینکس میں بنائی اپنے آفیسز میں الحمدللہ کر رہے ہیں لوگ بلکہ دوسرے ممالک میں تو باقاعدہ طور پہ انسٹیوشنز ہیں سمدہ ہیلنگ نائجی کے نام سے مت کر رہے ہیں لوگوں کی دردوک دھور ہو رہے ہیں لوگ دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے روحانیت سے اتنے چیزوں سے ہم دور ہو گئے یا اسی طاقتوں جو میٹافیزیکل پاورز ہیں جو انسانوں کا ویرنس دیتے ہیں اپنے آپ کو جاننے میں اللہ کی جو چپی ہوئے نعمت ہے جو ہمیں نہیں پتا ہے جو ان کو استعمال کرنے میں ایک ہیلپ ملتے ہیں لیکن لوگوں کا چونکہ دنیا ایسی ہو گئے کہ بہت سے یعنی ہم مادے پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں تو اس وجہ سے وہ درحال کے علاج اس چیزوں سے اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اس پہ یقین رکھنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جیسے جتنی مزیرہ سرات میڈیسن کے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے ڈاکٹر بھی آج کل تجویز کرتا ہے نیچرل طریقہ علاج اب بھی بیجتے ہیں ہمارے پاس بہت سے ڈاکٹر جو ان سے علاج نہیں ہوتے میرے پاس بیجتے ہیں لوگوں کو بہت سے ڈاکٹر سے بہت مشہور ڈاکٹر ایسی مریض جو لا علاج ہو جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ریفر کرتے ہیں ریفر کرتے ہیں کہ ڈاکٹر سمد کے پاس جائیں اور وہ پھرا یقین سے کہتے ہیں ان کو کہ ڈاکٹر سمد انشاءاللہ وہ ان کے پاس کوئی طریقہ ایسا اللہ آپ کر لے کسی طریقے سے روحانی طریقے سے آپ ان کے پاس جائیں تو وہ جب آ جاتے تو وہ کہتے ہیں یہ کوئی روحانی طریقہ ہے کہ کیا طریقہ ہے تو میں کہتے ہیں جو بھی ہو شفا ہے اور شفا شیطان کوئی غلط پاور نہیں دے سکتا ہے صرف اچھا جو کر سکتا ہے وہ اللہ ہی کر سکتا ہے اللہ اللہ کی طاقت کر سکتا ہے فرشتوں کی طاقت کر سکتے ہیں اللہ کی جو قریب جو روحانی طاقت ہے وہ کر سکتا ہے کوئی غلط چیز میں شفا نہیں ہو سکتا ہے صحیح اچھا جو صاحب ایک چیز میں آپ سے ایک پتا کر دیتا ہمارے بہت سے پروگرام سے جو میں کر رہا ہوتا ہوں اس پہ اکثر جو کالرز ہیں وہ ہمیں فون کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی روزگار پر بندش کر دی ہیں کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں صحیح وہ کام ہوتا نہیں ہے صحیح اچھا خواتین کے فون آتے ہیں یا جو لڑکی ہیں والدین کے فون آتے ہیں صحیح کہ لڑکیوں کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے پہلے بہت رشتے آتے تھے لگتا تھا کہ کہیں نہ کہیں فائنل ائز کوئی چیز ہو جائے کیونکہ این موقع پر ایسا ہوتا تھا کہ کوئی رکاوٹ ہے بہت ساری چیزوں میں رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اس طرح کی چیز ہیں کہ رسک کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے کامیابیوں کے اندر رکاوٹ کھڑی کر دی ہے شادی کے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے عمر زیادہ ہو گئی ہیں نقصانت ہو رہے ہیں سنبھل نہیں پا رہے ہیں صحت کیا حوارے سے سارے علاج کر رہے ہیں ٹیسٹ رکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اس پر میں بات کروں لیکن ایک بریک ہمیں یہاں پر لینا ہے بلکل بلکل ناظرین یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے ہمارے شاعت رہیے ملتے ہیں